ناظرین آپ زیو ٹی وی دیکھ رہے ہیں میں اسحاق جوید ہوں ناظرین مسیحی قوم کا فخر مسیحی قوم کے ہیرو عرفان مارٹن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں تحصیل پیر ملوے بطا اور اسسسٹنٹ کمیشنر خدمات سارا انجام دے رہے ہیں صاحب بہت شکریہ زیو ٹی وی کو خصوصی وقت دینے کے لیے کیسے ہیں آپ ٹھیک 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 سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ اسسسٹنٹ کمیشنر کیسے بنے آپ سب سے پہلے تو ہم بہت شکر بزار ہو اپنے ٹائم نکالا اور ہاں ہوں میرے ہوس پہ اور ایک اور بات جو میں آپ کو اپریشیئٹ کنا چاہتا ہے کہ آپ اس کے اونر ہیں آپ اس کو چیئر کر رہے ہیں تو آپ کو دیکھ کے ایک یوں بندے کو دیکھ کے جو کہ ایک نیوز چلا رہا اس کو رن کر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اس سے پہلے ہیں کہ ایک لنبی ہے ایک سٹوری ہے اور بھری انتھزیاسٹک سٹوری ہے جی اور اور سپیشلی جب میں جاتا ہوتا ہوں مچوں سے ملنے اور جو کے نئے اسپیرینٹس ہیں تو انکو بھی بتاتے ہیں راج آپ نے پوچھا ہے یہاں پہ آیا کہ تو اف سی کارج کے بعد ٹھیک 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 میں نے وہاں سے بی ایس آنرز کیا ان بزنس مینجمنٹ اس کے بعد سمجھتے تھے کہ یہ ہی شاید دنیا ہے اور یہاں مطلب ایسی ہی دنیا باہر ہوتی ہے لگن وہ چیز تب تک تھی جب ہم وہاں پہ تھی وہاں پہ تھی وہاں پہ تھی پھر اس کے بعد جب آئے اور دیکھا کہ باہر تو موحولی ہو رہا ہے پیرنس نے اپنی سپورٹ کی اور باہر آ کے پھر آپ دیکھا کہ دنیا کی کشمہ کشمہ اور وہ جابس کے پیچھے اور یہ وہ بندہ کرتے ہیں اپنے ٹرائے کرتے ہیں تو میں اپنے ٹرائے کرتے ہیں جو gravیم مجھے ہر مجھے ڈا کے دون سؤال ایسا ہی ویدیو بہتا ہے من اجازت ، خلالی دون سوال ایک دوست میں مجھے ایک سنتبا foi تو ایک دیگر نبناً دیکھا ہے جس میں وہ کافی پوشت تھی ان میں اچھے اچھے سکیلز و اچھے اچھے گریڈز مجھے اچھے اچھے مجھے اچھے دیگر مجھے اکا ہے کہ مجھے اگر فادر نے مجھے کہ تم مجھے ان پڑھل رہا ہے نہ مجھے انتوائی دنیا تو وہ چھچار پر گئے دن آئیے وہ پاکٹ نی تو ایک دفعہ نگانا میں نے کہا دیکھ لیتے پان لیتے کیا لکھا ہے تو پان ورہا سٹارت نہیں ہے وہاں سے دیکھت وہاں سے دیکھت وہاں سے دیکھتا ہے ت مجھ پینیے مجھ پینیے مجھ دیکھت یہ چیزیں بھی ہے یہ یہ پوستنگز بھی ہے یہ یہ جو بھی ہے تو وہاں سے میرا mind making start ہوئی پھر میں اپنے اس پر سوچا اس طرح کی چیزیں اس طرح کی جابز ہیں کچھ لوگوں سے ڈائی ڈائنز لی آفیسر اس کے پاس گیا تو ان سے پوچھا پھر ایک دفاع میرے لاد ہے ڈی پی ایس کے مرے تھے دوست کچھ اور سوفڈل پیلے تھے ایک جگہ بیٹھے ہوئے اس طرح کی نبا اگر مورد ہے اور اس طرح کی رفت آئی دے کہ آپ کے کلوٹے کا ایک بندہ یا ایسی خرک بندہ اور اس خرک بندہ اسی شان لبا وہ میرے مhesیرر تو میں پھر ان کے بیارے میں دیکھا اور سوچا اور ٹھیک بندہ اور ان سے ملا بھی تو انہوں نے بھی کافی گایڈ کیا اور رکھے اور تھی اپنے سے پھر دے کہ ایک اکیڈنی کی منے جو ہے ساہی بال میں اس کا نام تھا بلکے یوگی ہے تو باس اور پھر میرے رداب سٹار کی انیسیشن ہوئی تورڈز تیپ آف جوپز تو تیپ موز دا آئیڈیا یہاں سے اپنیشن ہوئی اور پھر یہ صفر پھر آیاں سے پہنچا ہوا اور پہلی طائل آتی آپ کی کھاں اور کب ہوئی اس کا بار میں ملحبا سا رہا ہوں اپنے عثمان بزارسات کے ساتھ یونک اپنیس طور پنجاب پھر میں نہور میں رہا ہوں ادنسٹریٹیو اپس 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 اپنے اور اور اس سے پہلے ناروال میں بھی تھا آیا جب ایسی پھر میں آیا پھر روی دے پیسج آف کائم اگر پھر محل میں پھر محل میں تو آپ کتنے دیس سے کتنے ایسے سے اسسسٹنٹ کمیشنر کے فراہ سر آجام دے رہے ہیں سکرابن نے دیر دو سال تو ہوئی گیا دیر دو سال ہوئی گیا تو سیکرٹ میں چونکہ آپ نے جاگ کی کہاں بھر سیکرٹ میں وہاں بھی رہا میں وہاں آپ نے جاگ کی پھر اب چونکہ آپ دو سال سے بطور اسسسٹنٹ کمیشنر کام کر رہے ہیں زیادہ اچھا کہاں لگا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر بن کر یا پھر سیکرٹ میں توٹوکول کہاں زیادہ توٹوکول تو فیلڈ جاگ نہیں ہوتا ہے لیکن بہر بھی ٹھیک ہے اور جاں بہر بھی جاگ نہیں ہے پھر وہاں بھر بندہ دیکھتا ہے اس کے کیا ڈینامکس ہے کہاں پر مطلب کیا چیزیں آپ کے بوسز کیسے ہیں جاہی بہت ہے ڈیوانٹمنٹ زیادہ ہے فوڈ بھی اچھا مل جاتا ہے اور کوئی بھومنے پر میں کی جگہیں بھی اچھی ہوتی ہے دو سیاہر دی ہیں صحیح فیملی بیڈرونڈ آپ کا کیا ہے پالیمی حوالے سے فادے میرے داکٹر بیکنی سیونٹی فور انہوں نے اٹلی سے عرب سے ام بی انہوں نے کیا پاکستان میں ام بی بیاس ہوتا ہے لیکن جا ارپین جو بیسمنٹ کلٹیز ہے وہاں پہ ام ڈی ہوتا ہے بیکنی سیونٹیز انہوں نے وہاں سے ام ڈی کیا یہاں پہ آکے جنرل سیونٹھن آج کن بھی بلکہ اپنے فرائز انجام دے رہے ہیں چھیک ہے میرے میری اہا وہ کچھیں سے بیرانگ کرتی ہیں اور وہ بھی اب رٹائر ہو گیا ہے اہاں ایک میری بہن ہے ڈاکٹر میادش مارٹن اسے میں ہے آپ نے بلکہ سنا ہو گیا ہے کرونا ویرس پر انہوں نے پورے پاکستان کو رپیزنٹ کیا ہے اور وہاں پہ ابھی وہ ریسلٹی ماؤنٹ سین آیا ہے ہاں 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 وہ نیو جا ہو گیا ہے ہاں آپ بلکہ ایک اور شہر میں انجاز ویرس وہ چلی گیا ہے اس کے بعد میں ہوں اس اے ایسی ہیئر اور میرے بیر میرے بیرے بھائی ہے کامران مارٹن ان کے اپنے ٹرانسپورٹ کمپنی آسٹیلیا میں میری مادر کے نام پہ نورین مارٹن ٹرانسپورٹ کمپنی وہ وہاں پہ وہ رن کر کچھ ماہ قبل آپ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں وقلا کے ساتھ آپ کا کوئی اتنازہ ہوا تھا تو پوچھنا یہ چاہ رہا ہو کہ وہ مذہبی تاثر تھا یا پھر دپارٹمنٹل ایشیو تھا افیشل ایشیو تھا مجھے کیا تھی مذہبی تاثر باکر ان کی طرف سے ہویا تو ہویا میری پر افزنی تھا اور میں نے تو اس کو ٹوٹلی دپارٹمنٹل بیس دی کیا چیک ہے کیونکہ ای بینگر ریپریزنٹیٹیو آف 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 پاکستان آف آف تو میں نے تو مذہب اس کو ایسا سٹیٹ پہ ہی انہوں نے جو بھی کیا تھا اور میں نے اس کو دپارٹمنٹل ہی لیا وجہ کیا تھی کیونکہ یہ تجسس آج بھی برقرار ہے اب ہم آج بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا انسیڈنٹ کیوں ہوا وجہ کیا تھی پھر اس کو انٹرنیشنلی دیکھا گیا اس معاملے کو پھر پاکستان قومی سطح پر اس کو دیکھا کیا سینٹ میں اس کے لیے آواز اٹھائی گئی ایکچول وجہ کیا تھی دیکھیں وجہ کچھ ایک موٹر گل کی زمین تھی تو اس کے لیے کچھ لوگ کہہ رہے تھے لیکن اس کا فیصلہ پیسے کر دیں یا پیسے کر دیں لیکن ہم نے تو انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے چلا موٹر گیا میں نے پھر ان سے کہا کہ دو انصاف ہو گیا ہم وہ کریں گے انشاءاللہ چھیک ہے تو انصاف ہی ہوا اسی وجہ سے یہ تلازہ کریت ہو گیا ہم سوٹ آؤٹ کیا سے ہوگا سوٹ آؤٹ اس کو بڑے بیان سے کیا گیا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ صرف ہم اپنے طاق کی اگر محدود رکھیں تو وہ سٹیٹ کے بھی لیے اچھی ہیں اور لوگوں کے لیے بھی اچھی ہیں کسی کی بلنگاری نہیں کہتا چاہتا میں لیکن خدا نے فتح دی ہے اور ایک عزت کے ساتھ ابھی بھی میں یہاں پہ ایس ایس ای ہوں اور جو ایس 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 ای ہوں اس وقت پاکستان کی پوری جو عوام ہے قوم ہے آپ کو ایک کرسٹن کمیونٹی سے آپ کا چونکہ تعلق ہے تو آپ کو اسسٹن کمیونٹی کے حوالے سے آپ کو دیکھا جا رہا تھا اس وقت تو اس وقت ڈیپارٹمنٹل رون کیا تھا اس سارے معاجرے میں اس سارے اسیشو میں مجھے 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 جنگرہ شکرہ رہا تھا تو اگر اسو آپ کو ایک اومن کی بات نہیں ہے کیونکہ میں نے اسے اس کو حاصل ہی دیکھا تھا میں نے صرف اسے سٹیٹ کے لئے حاصل دیکھا تھا نہ تم میں اس میں پرسنل تھا پرسنل ہوتا ہے تو میں اس ایکشن کا کوئی ریاکشن کرتا چھیک میں نے اس کا کوئی ریاکٹ نہیں کیا اور نہ ہی میں اس میں پرسنل ہوا یہ تو پھر دانت میں چلا گیا کیس پھر جو بھی مطلب ان کو انہوں نے جو سی بھی کیا وہ انہوں نے مطلب جو بھی معاملات ہی ہم ایز این ایڈمیسٹریشن کے بندے ہم نے اس کو کورپ کیا چھیک ہے اور اچھے طریقے سے احسن طریقے سے یعنی کہ مسالت کے ساتھ یہ معاملہ پھر سوٹ آت ہوا بڑی مسالت کے ساتھ بہت اچھی بات ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ مسالت جو ہے یہ ایک اچھی بات ہے اور سنہ جو ہے مبارک وہ نوکھ ہیں جو سنہ کرواتے ہیں تو سنہ کا پیغام ہے گیا پوری دنیا میں اور یہ اچھا تاثر ہے پاکستان کے قوم کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے سپیشلی مسیحی برادری کے لیے چونکہ آپ کا تعلق ایک مسیحی خاندان سے ہے تو امانداری کا اور مسیحیت کا بہت قاربی تعلق ہے تو آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ کے جو عالی فسران ہے وہ آپ کو ایسا مسیحی جانتے ہو آپ پر اس طرح سے بھروسہ کرتے ہیں یا اس طرح سے آپ کو اماندار سمجھتے ہیں یا اس طرح سے آپ پر بلیب کرتے ہیں ملکلی بڑھتا ہے فارکزمبر کئی ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو مطلب ہم مطلب پر آتے ہیں کہ کئی دفعہ اپنے آفیسر سے ان سے کوئی advise لیتے ہیں کئی دفعہ وہ ہم سے advise لیتے ہیں ٹھیک ہے کیسے کرنا چاہیے کئی دفعہ ہوتے ہیں جو کام مطلب ہونے والے ہوتے ہیں وہ کر دکھتے ہیں جو نہیں ہونے والے ہوتے ہوتے ہیں کرپشن پر کیا پولیسی ہے کرپشن پر یہ ہے کہ کرپشن کو اگر بالکل ہم مطلب کہنا کہ یہاں پر یہ ایلمٹس تو ہے یہ باتیں بھی اپنا ہوتی ہیں اور کوشش تو برتے ہیں کہ اس کو میٹیگیٹ کیا جائے اس کو ایلمینیٹ کیا جائے لیکن پھر بھی پتا نہیں لگتا کئی دفعہ کچھ کام ہوتا ہے کہ مطلب اپنا یہ میب ایسی ہو اب مجھے نہیں پتا کہ میرے نام پہ کوئی کیا کر رہا ہے جس کے بارے میں مجھے بھی نہیں پتا یہ صرف میرے ساتھ نہیں یہ سب کے ساتھ تمام آفیسرز کے ساتھ ہے آپ نے اپنے کیریئر میں کتنے کروپشن کیسز کی سمات کی ہے کئی ہوں گے یہ ہے کئی ہوں گے لیکن کئی دفعہ کچھ ہنو سے ملتا ہے کچھ کئی دفعہ نہیں ملتا نتائج کیا دیئے آپ موقع نے ان کے مرابی کیا دیئے بطور مسیحی قوم کے لیے ہم دردیاں ہوتی ہیں میری بھی ہم دردیاں سکتی ہیں قوم کے لیے آپ نے اپنے کیریئر میں کیا کیا ہے کیا ایک دمات اٹھائی تھی سپیسیفکلی دیکھیں گے مسیحی قوم کی لیے تو مجھے ایسا لگتا ہے جو میں نے ایک چیز ابھی ریسن پاس میں فیل کی ہے کہ جو میں ایک پیسفولنس کی ملتک کرتے ہیں اور ملتکن سے سیکھتے ہیں اپنے ٹیچر سے اپنے سکول سے اپنے پیرنٹ سے ملتکنی پیسفول پیپل سب لوگوں کو ہونا چاہیے لیکن پیس کے ساتھ بریوری بھی آنے چاہیے یہ بھی ہمیں سے کھانا چاہیے لیکن پیسفول جو لوگ ہے کوئی دفاع بھی بیٹھے ہیں کہ آپ کو کچھ لینے کے لیے کرنا پڑتا ہے گھر سے اپنے آنا پڑتا ہے آپ کو گرنی ہو سردی ہو کسی کا دروازہ نوک کرنا پڑتا ہے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے آپ کو اپنا حق لینے کے لیے تو کوشش کرنی چاہیے اور جو بندہ کوشش کرتا ہے پھر وہ ہی کامیاب ہوتا ہے میں نے کسی ایسے بندہ کامیاب ہوتا نہیں بکھا ہے جو کوشش کی بہری کامیاب ہوتا ہے یا اس کا کوئی کام ہو جائے زہر ہی بات ہے جو میری آفیس میں آئے گا وہ اسی کی کام کا مجھت پتہ نہیں گا اور اسی کیا کام ہوگا چلیں میں پیر مہار کے حوالے سے ہی بات کر لیتا ہوں جب آپ کا وہ زشتہ ایک معاملہ چل رہا تھا اس وقت ہم ٹیوی پہ دیکھا اور سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ یہاں پر جو آبادی ہے مسیحی آبادی ہے ان کے لیے آپ کے لیے محبت اپنایت زیرائی اور اس طرح کا جنون دیکھا گیا اس کی کوئی خاص وجہ پیار کرتے ہیں لو کیوں یہ پریسچن ایک نمبر ہونے کی حسیت سے بھی ہو سکتا ہے اور خاص طور پر چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں کرتے ہیں اور سپیشلی یہ جو جہاں پہ ایک شادمان قانونی ہے تقریبا ساڑے ساتھ ایک کر دی ان کے لیے میں نے ایک سپیشل سٹپ لیا ان کو پروپرائٹری رائٹس دی ہے اور بلکہ انہوں نے ایک مائل سٹون ٹائپ پر بنایا ہے انہوں نے ایک اس پر مرا نام لکھا ہے کہ اناگوریٹڈ بائی نئے اسیسٹنٹ مشٹر پیر محلے فان مارٹن تو پھر اس طرح کے چیز پھر حوال میں بھی ایک اپریسیشن کی بات ہوتی ہے پھر ہم اور نمبر کرتے ہیں کہ جی ہم کام کریں ان لوگوں کے لیے یہ سبیشلی کارولینیے ہیں اس میں مسلمLS بھی ہیں ان کو بھی ہیں سارے لوگ ہیں صرف عمروں کو ان کی مشکلات کو حل کیا ہے اور سنس بن سوسییب ان کا مatin کو پوکرائٹی رائٹس ملیت ہے تو اب ان کو ملے لے اور اللہ کلصر lleg بڑا اچھا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے قابل عزت ہوتا ہے تو والدین کی بہت ساری سٹرگلز ہوتی میں ساتھ دعائیں ہوتی ہیں تو والدین کیلئے کوئی میسیج بلکل ہے والدین تو پھر والدین پیار کرتے ہیں پہلا ان کی ایفٹس ہیں بہت زیادہ میں دیکھوں تو مردم مجھے میں اب اس مقام پہ ہوں تو والدین کی ہی ان کی وجہ سے ان کی محنت کی وجہ سے انہوں نے ٹائم دیا اور آہ اور کریڈٹ گوز ٹو مائی پیرنس مائی ماما اور بابا اور آہ کچھ بچوں کی اپنی بھی ہوتی آفٹ ہاں جی اور وہ کرنی چاہیے اس کے بعد پھر بہت سارے لوگ پچھتاتے ہیں میرے یاد میں بھی عادت تھی جب میں جاتا تھا سکول میں تو اپنے ڈائیور کے ساتھ گپ شپ کرتا تھا بچپن میں تو میں اس کو جاتا کہ آپ کیوں نہیں پڑے تو ایک دفعہ اس ڈائیور کی آنکھ میں آنسو آگیا کہتے ہیں کہ ہمیں بے بردی یاد آتا ہے کہ ہمارے محباب کہتے تھے کہ پھلو اور بسائل بھی تھے نہیں پڑے تو آج ہم یہاں پہ ہیں وہ چیزیں بھی مطلب ہوتی ہیں یہ میرا عزیدہ کہ ہر کسی کے ساتھ گپ شپ کرنی تو کوئی ان کے بیوز لینا ہے لیکن لوگوں کے ایکسپیرینسز سے اب ایک ڈائیور ہے کوئی مانی ہے کوئی گپ شپ کرنی بندہ اپنے لیے سیکھتا ہے چیزیں تو وہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ اب ہر بندہ تو نہیں مطلب یہ آسکتا کوئی اچھی پوست پر یا کوئی ان کو کوئی اچھی ان کا پروٹ اپ ہوا ہو کچھ لوگوں کی خود کی بھی پرسنل افت ہوتی ہے بالکل ہوتی ہے اور وہ انہوں پر لے جاتی ہے پرسنل افت کے بغیار تو کچھ پرسنل افت کے بغیار تو کچھ ملے کسی پتہ ہے لیکن میں ہے کہ لنکتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں لیکن از ایک بڑھ بھی اسی بندے کی چلتی ہے جو افت کر افت کر افت کرتا ہے یوت کے لئے کوئی میسیج پروگرام کو اخترم کی طرف لے کے چلتے ہیں یوت کے لئے کوئی میسیج آپ دینا چاہتے ہیں یوت کے لیے یہ میسیج آیا ہے کہ اپنے اندر سے دار رہنا جو جو کیونکہ فری آرز این ایمیڈین جو دار ہوتا ہے کہ جی ایکسیمنیشن میں نہیں پیٹھیں گے ہم اس جگہ نہیں آ سکتے تو اس کو نکال رہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ اپر والی ذات پر آپ اگر اپنا فیتھ رکھتے ہیں اس میں آپ کا سٹرونگ بلیو ہے تو پھر آپ کو خوف نہیں ہوتا اور وہ آپ کو طاقت بکشتی ہے سٹرنٹن کرتی ہے تو ایک تو اس پر بلیو ہو صرف یہ صرف یوت کے لیے نہیں کمام لگن کے لیے جو زندہ ہیں جو مطلب وہ کسی بھی ایج سے ہو تو دار نہیں ہونا چاہیے اور بس کریں کام اور کوشش کریں یہ کوشش کرنے والے ہو کہ یہی قسمت جاگتی ہے یہ کوشش نہیں کرتا اس کی قسمت نہیں جاگتی بہت شکریہ سر آپ کا زیو نے اس کو خصوصی طور پر وقت دینے کے لیے اچھا ٹائم آپ کے ساتھ سپنڈ ہوا ہے اچھے باتیں آپ نے کی اچھا پیغام آپ نے دیا ہے اور ناظرین مک جیسا کہ آپ نے سنا ہے اسسٹرنٹ کمیشنر پیرفان پیرفان مارٹر صاحب میں ساتھ اس پروگرام میں موجود تھے اور گفتگو کر رہے تھے اپنے زندگی کے حوالے سے اپنے کیریئر کے حوالے سے اپنے والدین کی ایفرٹس کے حوالے سے بیان کر رہے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک آپ کے والدین کی دعائیں آپ کے والدین کی ایفرٹس کے ساتھ آپ کی خصوصی کوشش جو ہے وہ نہیں ہوتی تو پھر آپ زندگی میں آگے نہیں بھار سکتے بڑا خوبصورت میسیج ہے زندگی میں آگے بھڑنے کے لیے ایفرٹس کا ہونا بہت ضروری ہے ذات انٹرسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے اور والدین کی دعائیں بھی اسی وقت آم آتی جب آپ کے اندر کچھ کرنے کی چاہت ہو کچھ کرنے کی ہمت ہو تو پھر والدین کی دعائیں یقینن رانگ لاتی ہیں اس حق جب عید کو ساتھ اس پروگرم تک کیلئے اجازت دیجئے گا اگلے پروگرم آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک لئے ہے حالا فیض